یہ اٹھاسی سال کے بعد آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں حیاء صفیہ کے اندر کے مناظر اس کی ہسٹری اور جیسا کہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں وعدہ کیا تھا نماز اترابیس تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں چلو چلتے ہیں محجد کے اندر اور دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے اس کے سپلنگ ہو رہا ہے آیا صفیہ آیا صفیہ اس کو آیا صفیہ بولتے ہیں اور ویسے آیا صفیہ اور یہ مجھے یاد ہے کہ جب پہلے ہم لوگ یہاں آئے تھے تو یہاں پر اس جگہ پر ہمیں دو گھنٹے لگے تھے ٹکٹ لینے کے لیے 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 لیکن ہم نے آئے تھا ٹین پٹر لے ہاں ٹکٹ 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 ایڈ کیے کہتے ہیں چار منار ہے دو اس طرف ہیں دو دوسری طرف ہیں موسیقی موسیقی اچھا یہ آیت صوفیہ کے اندر کا منظر ہے اور یہاں پہ دیکھیں سامنے اللہ محمد لکھا ہے اور دوسری طرف ابو بکر صدیق اور اسمان گنی کا نام عمر کا یہ علی رضی اللہ عنہ کا امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کا تو یہ ایک خلافت اسمانیہ میں یہ سارے خلفہ راشدین کو اور سب کو ماننے والے تھے تو اس میں کوئی امینڈمنٹس نہیں کی جب انہوں نے سلطان محمد نے یا اسمانیہ خلافت کے درہے اس میں کوئی امینڈمنٹس نہیں ہوئی ایکسپٹ کے اس کے منار بنائے تھے اور یہ اس پہ لکھا گیا تھا کچھ یہاں پہ امیجز تھے جیسے ان کو انہوں نے کور کیا تھا پینٹس تھے واقعی اس میں ساری چیزیں ویسے کی ویسی ہیں اگر آپ اوپر دیکھتے ہیں تو ٹاپ پہ جو گیلریز ہیں یہاں پہ جب یہ ظاہرہ یورپ کا سب بیزنٹائن ٹائم کا سب سے بڑا یہ چرچ تھا اور اس میں جو مختلف لوگ جو آتے تھے تو اس میں جنڈر کے حساب سے میل فیمل کے حساب سے سیکشنز ہوتے تھے تو جو گیلریز میں لوگ اپنی ورکنگ کلاس کے حساب سے ان کو وہاں پہ جگہ دی جاتی تھی تو یہ چارہ طرف تو یہ اپنے وقت کی سب سے بڑی بیلڈنگ تھی دنیا میں اور آج بھی اس میں کوئی وہ جو انفورسمنٹ ہوتی ہے آئرن کی اس طرح کی نہیں ہے صرف ایک یہ بھی ایک اپنا شہکار ہے کنسٹرکشن کا شمال اچھا جو اسلامیک کلیگرافی تھی جو کہ بغداد میں اوریجنیٹ ہوئی اور بعد میں اوٹمن ایمپائر نے تو اس کو بہت فردر ڈیویلپ کیا اسی پیک پہ پہنچی اسی کے ساتھ ہی میں آپ کو ایک اور حصہ بھی دکھانا چاہتا ہوں جس کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا اور یہ حصہ ایک فائیب سکورڈ میٹر کا فلور ہے یہاں پر جسے ایفلس کہتے ہیں جنی نیبل آف تا ایرث اور سینٹر آف تا ایرث یہ بتیس پیسے ہیں ماربل کے اور گرین آئٹ کے اور یہ کیا جاتا ہے کہ بسنٹین ایمپائررر جو ہوتے تھے جو ان کے بادشاہ ہوتے تھے ان کی تاج پوشی اس جگہ پہ کی جاتی تھی یہاں پہ کارپٹ بھی نہیں ہے اور نماز بھی نہیں پڑھی جاتی یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو حیاء صوفیہ ہے یہ پائن سو سنتیس عیس میں بنا تھا یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پدائی سے پہلے تو آپ نے فرمایا تھا اسی وقتی کہ جو اس کو فتح کرے گا وہ اس کے بارے میں آپ کی حدیث بھی موجود ہے کہ وہ کتنے اچھے لوگوں گے تو یہ اسی بیلڈنگ کے نیچے کھڑے ہیں یہ اس وقت کی بیلڈنگ اتنی یعنی سٹرکچر تھا کہ آج بھی اسی طرح قائم و دیم کھڑا ہے تو یہ پھر اس کو تقریباً سمجھیں کہ پندرہ سو سال ہو چکے ہیں اس بیلڈنگ کو اپنی جگہ پہ قائم و دیم کھڑی ہے تو دیکھیں ابھی تو یہ مسلمانوں کے مسلمان کے حکومت میں ہے اور مسلمان ملک میں تو یہاں پہ تو ساری نمازیں وغیرہ ساری پڑی جا رہی ہیں تو یہ ما شاء اللہ جو ایک سمجھیں کہ ایک ایرا چینج ہوا ہے ایک ٹائم چینج ہوا ہے تو ابھی تک یہ قائم و دائم ہے یہ اچھاسی سال کے بعد پہلا ماہ رمضان ہے جس میں یہاں پر ترابیز پڑی جا رہی ہے میں ہائے سوپیا کے اندر کھڑا ہوں جو کہ دوزار انیس میں اس کو ویوزیم سے محجل میں کنورٹ کر دیا گیا تھا لیکن آج ترابیاں آ اس رمضان میں پہلی دفعہ ترابیاں پڑی جا رہی ہیں تو ابھی لوگ یہاں ہو رہے ہیں چما تو میں نے کہا اس لئے پہلے ریکارڈ کر لوں کیونکہ ترابیاں کے درمیان میں تو ہم لوگ آہ بزی ہوں گے یہ تیکھیں سارے لوگ آ رہے ہیں ابھی آہ یہاں پر آہ کٹھے ہو رہے ہیں آہ تو تھوڑی دیر میں آزان ہوگی اور پھر یہاں پہ ترابیاں شروع ہو جائیں گی تو چکی محط کے بعد آہ 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 83 mới 4 ہے حضرت فمی imposed کہ تمام آمون 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 اللہ علیہ سَمِعَ اللَّهِ مَنْ عَبِدَانِ اللَّهُ اکْرَم اللَّهُ اکْرَم اللَّهُ اکْرَم اللَّهُ اکْرَم اللَّهُ اکْرَم اللَّهُ اکْرَم اللَّهُ اکْرَمْ اللَّهُ اکْرَمْ اللَّهُ اکْرَمْ موسیقی موسیقی